اگر اعظم خان کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا میں اکیلا ہی اپنے اس چینل کے مادیم سے میں بابال مچا دوں گا پورا انڈیا میں پورے ہندوستان میں میں بابال مچا دوں گا میں خاموش نہیں رہنے والا تو نہیں رہنے والا ایک مسلمان کو لے کر یاد رکھنا یوگی سرکار یاد رکھنا یوگی ٹکلپپا آدتیا یوگی نات سالہ کتے سور کے اولاد اگر اعظم خان کی ذرا سے بھی کچھ ہوا اگر ان کے ساتھ کچھ بھی تم نے غلط کرنے کی کوشش کی تو پورے انڈیا میں میں اکیلا تہلکہ مچا دوں گا مجلسے اے آئی ایم آئی ایم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پار پریس کر کے ویڈیو کو لائک کریں ہیلو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ عباس علم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی یوٹیوب چینل مجلس اے آئی ایم آئیم تو دوستو جس طرح کے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پچھلے ایک سالوں سے دیڑھ سالوں سے آزم خان اور ان کے بچے ان کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں اور ان کو لگتار جیلوں کے اندر ڈال رکھا یہ یوگی سرکار نے اور اس کے بعد بڑی کھل کر خبر آ رہی ہے کہ ان کو جو طبیعت خراب بار بار آزم خان صاحب کے ہونے کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں ہیں اور ابھی کل کے دن یہ خبر آئی کہ آزم خان صاحب یعنی وہ آکسیجن پر ابھی چل رہے ہیں حالانکہ ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ نازک ہو چکی ہے بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہے وہ آکسیجن کے دم پر جی رہے ہیں تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آزم خان کے لیے پلیس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ان کو صحت یابی عطا فرمائے صحت کاملہ وعاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے تو دوستو آج ہم آج بات کرنے والے ہیں آزم خان کے بارے میں چوتی ہے کہ اولاد جس کی تختیں ہیں جو کہ آج وہاں کا سیم یوگی ٹکلپپہ بن چکا ہے وہ جب سے حکومت میں آئی ہے مسلمانوں کو پر ظلم کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہی ہیں اور لگ وقت پچھلے دیر سالوں سے آزم خان کو جیل کے اندر بند رکھا ہے آزم خان کی طبیعت بہت ہی حالات نازک ہے آزم خان کی طبیعت بہت ہی خراب ہے لیکن یوگی سرکار لیکن یہ سالہ کمینا ٹکلا سالہ ایک نمبر گو متر پینے والا سرکار آزم خان کے اوپر رحم کرنے کا نام نہیں لے رہی ہے حالانکہ بار بار طبیعت خراب ہو رہی ہے ہسپیٹل میڈیکل میڈیکل سے پھر اس کی بات جیلوں میں لائے جا رہا ہے ہمیں ڈرہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شہاب الدین سیوان آفتاب کے جیسے ہمیں آزم خان کی ملاش نہ دیکھنا پڑے کہیں ان کو ماردن نہ دیا جائے ان کے اوپر ایسے خطرناک ظلم اڈھائی جا رہی ہیں اب یہ کچھ دن پہلے صرف ایک ہفتہ پہلے آزم خان صاحب کو کوویڈ نائنٹین جو کہ ان کا کرونا پوزیٹیو آیا تھا ان کا ایک مہینہ پہلے اور ایک مہینہ سے وہ باپ بیٹے جو کہ ہسپیٹل کے اندر تھے اور جیسے ہی وہ ٹھیک ہوتے ہیں وہ یوگی سرکار وہ سالہ مادر چوت کے اولاد پھر سے آزم خان صاحب کو پھر سے جیل کے اندر بند کرا دیتے ہیں یہ آج ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے آج لوگ مسلمان جا جا کر کانگریس میں مل رہے ہیں مسلمان جا کر کانگریس پارٹی اخلیش یادو کے پارٹی سماج وادی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ سیکولر پارٹی ہے یہ کونسی سیکولر پارٹی ہے یہ کیسی سیکولر پارٹی ہے جب آزم خان کی ضرورت پڑی تو اس وقت یو پی الیکشن کے ٹیم سماج وادی پارٹی اخلیش یادو ملائم سنگ یادو اس مسلمانوں کو آزم خان صاحب کو پورے یو پی پرچار کرنے کے لیے لگایا اور آزم خان کی اتنی محمنت تھی آزم خان نے اتنا محنت کیا کہ وہ آج وہاں پر ان کو سیم بنا دیا تھا وقت پہ اخلیش یادو کو سیم بنا دیا گیا تھا لیکن آج آزم خان جیل کے اندر بند ہے آج آزم خان کی طبیعت خراب ہے کہاں ہے وہ ان کے ایمیلے کہاں ہیں ان کے ودائک کہاں ہے سماجوادی پارٹی ان کے تو آج زبانیں نہیں کھل رہے ان کے تو آج موہ نہیں کھل رہے اور لوگ کہتے کہ سیکولر پارٹی ہے سیکولر پارٹی ہے کونسی یہ سیکولر پارٹی ہے جو کہ اپنے پارٹی اپنے پارٹی کے ایم پی اپنے پارٹی کے راجعہ سبا کے ممبر آج وہ جیل کے اندر ہے آج وہ بیماری کے حالت میں ہیں آج وہ موت اور زندگی کے بیچ میں لڑ رہے ہیں لیکن یہ سماجوادی کون سی سماجوادی ہے یہ کیسی سماجوادی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح اگر اسی جگہ پر کوئی ہندو بھائی ہوتے اسی جگہ پر کوئی سکھ بھائی ہوتے تو ضرور سماجوادی آواز اٹھاتے لیکن اس جگہ پر ایک مسلمان امپی آزم خان شہاب کیا بلتا ہے شیر جو کہ یو پی کے ہیں لیکن آج وہ جیل میں ہیں ان کو پوچھنے والا نہیں جب ان کی طبیعت خراب ان کو دیکھنے والا نہیں ہسپیٹل کے اندر جا کر کوئی ان سے ملنے والا نہیں جب ان کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اویسی صاحب نے بیرشتر عصد الدین اویسی صاحب نے ان کی اہلیہ سے ملنے کی کوشش کی تو اس وقت سماجوادی پارٹی اپنے ایک شخص کو بھیجتے ہیں اس وقت کانگریس اس وقت کانگریس عمران پرتاب گڑی کو بھیجتے ہیں جاؤ ان کے اہلیہ سے مل کے آؤ ان کی حال چال پوچھ کے آؤ یہ کون سی انصاف ہے جب اویسی صاحب نہیں چاہ رہے تو اس وقت کوئی ملنہ نہیں چاہ رہا تھا یاد رکھو کانگریس والو نہیں چلنے والی تمہاری یہ ناتک نہیں چلنے والی تمہاری یہ شعر و شائری کب تک تم مسلمانوں کو اللو بناوگے کب تک مسلمانوں کو تم کمزور کروگے کب تک مسلمانوں کے دماغوں میں تم گردگی بھروگے کب تک اپنی تاری بھروگے مسلمان جاگ چکا ہے مسلمان اب سوئی ہوئے قوم نہیں ہیں یاد رکھنا اب تمہاری باتوں میں یہ کانگریس کے باتوں میں یہ ان کی شعر و شائری میں اب نہیں آنے والے تو نہیں آنے والے میں ہمیشہ کانگریس کے خلاف تھا ہوں اور رہوں گا اب نہیں کرنے والا بہت ہو گیا تمہاری بہت کر لیا تمہارا وفاداری اب نہیں کر سکتا کوئی بھی مسلمان تو نہیں کر سکتا چاہے کسی بھی اسٹیٹ میں ہندوستان کے اندر الیکشن ہو یاد رکھنا کانگریس یاد رکھنا انڈین ایکشنیڈن کانگریس اور یاد رکھنا اخلیش یادو ہم تمہارے خلاف آواز اٹھائیں گے تو اٹھائیں گے تم چاہے کچھ بھی کر لو ہم بھی مسلمان کے بچے ہیں ہم بھی ہندوستان کے ناغرک ہیں ہمیں بھی آواز اٹھانے کا حق ہے تو دوستو ہمیں تمام لوگوں کو چاہیے کہ آزم خان کے لیے دعا کریں آزم خان کو اللہ تعالی جلد سے جلد صحتیابی عطا فرمائیں اور یہ تکلپا جو کئی ظالم یوگی سرکار ہیں صالح ان لوگوں کے جلد سے جلد ان کے پنجوں کو مرار دے ان کے پنجوں کو مور دے اللہ تعالی ان کے اوپر سخت سے سخت عذاب برسائے صالح ایسے انسانوں کے لیے جو کہ ذرا سبی نرم دل ذرا سبی رحم دل کے کوئی نام ہی نہیں ہے ایک نمبر گنڈا تم کب تک حکومت کرو گے سن لو یوگی ٹکلپا کب تک تمہاری حکومت رہے گی وقت ہر ایک کا آتا ہے ہر ایک دن دیوالی نہیں ہوتی آج تمہاری حکومت ہے کل ہماری بھی حکومت آئے گی اس وقت ہم بھی بتائیں گے اس وقت ہم بھی دکھائیں گے اگر عاظم خان کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا میں اکیلا ہی اپنے اس چینل کے مادیم سے میں بابال مچا دوں گا پورا انڈیا میں پورے ہندوستان میں میں بابال مچا دوں گا میں خاموش نہیں رہنے والا تو نہیں رہنے والا ایک مسلمان کو لے کر یاد رکھنا یوگی سرکار یاد رکھنا یوگی ٹکلپا عادت یا یوگی نات سالہ کتے سور کے اولاد اگر عاظم خان کی ذرا سے بھی کچھ ہوا اگر ان کے ساتھ کچھ بھی تم نے غلط کرنے کی کوشش کی تو پورے انڈیا میں میں اکیلا تہلکہ مچا دوں گا تو دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی بھی بات تو تمہیں کومنٹ میں بتائیں ملتے ہی آپ کو اسی طرح نیشٹ ویڈیو میں جب تک لیے جائے ہند جائے بھارت مجلسے ایم ایم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پاہ پریس کر کے ویڈیو کو لائک کریں